السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک ہے ہماری چینل پہ تو آج کی ریسپی ہم لے کر آئے ہیں مٹن براؤن مٹن براؤن کے لیے جو انکریڈنس ہیں یہ وہ دیکھ لیجئے سوا کلو میں نے یہاں پہ مٹن کا گوشت لیا ہے اور ساتھ میں ایک گلاس پانی کا لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیس لیا ہے تو یہاں پہ پریشر کو کر کر استعمال کر رہی ہوں میں آپ پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکن کرتا ہے یہاں پہ پریشر کو کر میں نے لیا ہے اور اس میں ادھرکلیسنٰ کا پیس لنمک ہے زلیبا ضرورت دالا ہے اور مٹن کا گوشت اور پانی یہ ساری چیزیں دالکے ہم پریشر کو کر لگا دیں گے ٹھیک ہے فرنس تو پریشر کو کر میں نے لگایا ہے اس میں بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے اور بہت ہی جلدی مٹن کا گوشت تیار ہو جاتا ہے بلکل مطلب گل جاتا ہے تو یہاں پہ پریشا کوکر لگا دیں گے اب حضب ضرورت نمک وغیرہ دال کر پانی کے ساتھ تو پندرہ منٹ کے بعد میں نے گوشت کو گلا کے نکال گیا ہے اور اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں نیکس ٹیپ کی تو مٹن براؤن بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے کیونکہ اس کا سارا گوشت گلنے کا ہی کام ہوتا ہے وہ ہم نے گلا لیا ہے پریشا کوکر میں آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور باقی کے انٹریزیں دیکھ لیجے ہری مرچیں میں نے بہت ساری لیا ہے اور یہاں پہ ایک شملا مرچ لیا ہے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون دھنیا سابت لیا ہے 2 ٹیبل سپون سفے زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں کالی مرچوں کا لیا ہے اور مٹن گل گیا ہمارا تو ایک کڑائی لیں گے اور اس میں پہلے ہلکا سا روز کر لیں گے سفے زیرے کو اور دھنیا کو سابت دھنیا کو یہ روز کرنے کے بعد میں نے اس کو دردرہ سا گرینڈ کر لیا ہے اور ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے گرینڈ کر کے میں نے مطلب دکھا رہی ہوں آپ کو اور ایک پیالی میں نے اس میں آئل کی ڈالی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے آئل کی جگہ آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں مگر آئل کا اس کا مٹن براؤن بہت مزقہ بنتا ہے تو یہ دیکھئے ہری مرچوں کو میں نے آئل کے اندر دال کے دو سیکنڈ کے بعد اس کو صوتے کیا ہے اور اس میں مٹن شامل کر دیا ہے تو مٹن شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو آئل کے اندر فرائے کریں گے مٹن کو اور فرائے کریں گے ساتھ میں ہی دیکھئے یہاں پہ میں نے ہری مرچیں اور مٹن دال دیا تھا آئل کے ساتھ اب اس کو دو تین چم Heritage چلائیں گے اور اس کو فرائے کریں گے آئل کے ساتھ ٹھیک ہے فرنڈ تو اس کے بعد پھر اب اس میں ہم کالی مرچے اور تھوڑا سا اس کے اندر نمک تو ہم دال چکے ہیں کالی مرچیں اور شملا مرچ کو میں نے کیوبز میں کٹ کر کے وہ بھی ہاف اس میں شامل کر دی ہے اور پھر اس کے بعد اب اس میں کالی مرچیں شامل کریں گے اور جو ہم نے زیرہ اور دھنیے کو گرینڈ کر کے رکھا تھا وہ ہاف ہلک ہلکا اس پکاتے وے ٹائم دال دیں گے جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو باقی کا جو دھنیا اور زیرہ ہے وہ شامل کر دیں گے کیونکہ اس سے اس کا کلر اور اس کا ٹیس بہت اچھا تھا اس کی خوشبو ٹیسٹ اور نہیں خیر خوشبو بہت ہی کمال کی لگتی ہے اینڈ میں آپ دالتے ہیں اس کے اندر جب زیرہ اور دھنیا جو ثابت بھناوا تو ٹیس کمال کا ہو جاتا ہے تو ساتھ میں اب مٹن براؤن ہو چکا ریڈی ہے لیمو پر سے اس میں میں نے گانش میں کیا ہے اور ساتھ میں دھنیا ہرا دال دیا ہے اور یہ مٹن براؤن بالکل ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی میری ریسیپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا میری ریسیپی کو جو بھی ٹرائے کرتا ہے وہ مجھے انسٹرگرام پہ پچھر کے ساتھ پوست کر سکتا ہے میسیج پہ بھی دے سکتا ہے تو فرنس پوری ویڈیو واش کرنا اور بہت ہی کمال کیے ہماری مٹن براؤن ہو چکے ریڈی آپ نے دعاو میں یاد رکھیے گا لافیس فرنس